اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدلہ ہم بھی ٹھیک ہیں اس لانگ ویکنڈ آگیا اور بچوں کی بس روٹین سیٹ ہو گئی ہے تو وہ صبح ہی جلدی اٹھ جاتے ہیں اور واقعی میں ویکنڈ پہ اپنا مل بہت یاد آتا ہے اپنے لوگ اپنے رشدار بہن بھائی پر اب پاکستان بلکل پاکستان ویسا نہیں رہا بہت تکلیف تھے خبریں ملی ہیں جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے بہت دکھ ہوا رشدار شریف کا اور پہلے جو فلڈ آیا تھا اس میں اتنا نقصان ہوا بس پتہ نہیں اللہ مرحم کرے ہمارے پاکستان پر عوام پر اور سچے لوگوں پر بہت دکھ ہوا ہے ان کی وائف کا میں نے کلپ دیکھا ان کی ماں نے جو کہا مدر نے ان کی بہت دکھ دینے والی بات ہے ماں کا بیٹا چھن جاتا ہے مدر کر دیا جاتا ہے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھن جاتا ہے بہت دکھ کی بات ہے میں جب سے کلپ دیکھ رہی تھی میں بہت ہی رو رہی تھی واقعی میں بینگا مدر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور اپنوں کو کھونے کا دکھ تو سب کو پتہ ہوتا ہے بس مجھے میری امیات آ جاتی ہیں اور وہ عرش شریف اتنے اچھے انسان جتنے امیلے کلپ دیکھے ہیں جتنے امن کے ان کے مالی نے بھی اتنی تعریفیں کی اور وہ اتنے سچے تھے مجھے بہت دکھ کی بات ہے بس اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے عوام پہ تو بس آج ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو بس آج ہم نے سوچا کہ ایک اور سوان بند کھاتے ہیں بچوں نے تو کہا تھا کہ سکرمبل ایک کھائیں گے اور سلائز دوں گی انہیں تو یہ میری حزبن اور میں اپنے لئے گرم کر رہی تھی اور میری بیٹی کو سکرمبل ایک بہت پسند بچوں میں اس کو میں سکرمبل ایک کھلاتی تھی تو اس کو بہت پسند ہے کیونکہ وہ ایک یوگ مشکل سے کھا پاتی ہے تو بس یہ کہ آج ہم لوگ یہ برکفست کر رہے ہیں اور بس سکرمبل ایک میں بناتی ہوں اور ساہ ساتھ میجھے اور بھی کام کرنے اور آج آج بہت سپیشل چیز بنانے جاری ہوں فرس ٹائم بنانے جاری ہوں وہ ہے وہ آپ نے ویلوگ دیکھنے اینڈ تک تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اور آج تھنگ تھم جیسے تو پتہ چلی گیا ہوگا یہاں آکے میں نے بہت سے چیزیں فرس ٹائم ٹرائے کی ہیں ان میں سے یہ ایک اور چیز ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے جو ہمارے خاندان میں وہ صرف آدمی کرتے ہیں یہ ہوتا ہے آدمی کھانا نہیں بناتے پڑے کہ میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں میں پتھان بھی ہوں بلوچ بھی ہوں تو وہاں میرے نانا ہی بناتے تھے اور پھر میرے بھائی اور میرے تایا بھی بناتے تھے تو یہ مشکل چیزیں پائے جو آپ نے پورا ریسپی دیکھنی ہے تو بس کافی کی تیاری کر رہی ہوں میں اور سکرمبل ایک میں نے بنا لیا تھا بچوں کو سلائس دے دیا تھے میں اپنے ہزبن اپنے لئے کافی بنا رہی ہوں کافی آپ یہ سمجھے گا کہ میں سمجھے گا میں یہاں آکے انگریز ہوگی سیریل سے میں اپنی چائی کو بہت میز کر رہی ہوں ہارس طور میں میری ٹپال دانے دار انہوں نے مجھے کوئی پیسے ویسے نہیں دیا بس شروع سے لوئیل ہوں میری امی بھی ٹپال دانے دار پیتی تھی تو ہمیں شروع سے آتے تھے کافی سٹرونگ اور کرک چائے ہوتی ہے تو بس یہ کافی ہے ہمارے پاس گروسری ہماری ختم ہوگی یہ پاکستانی شاک پہ جانا ہے میرے ہزبن نے تو یہ دیکھیں بس آج یہ کافی بنا رہی کافی مشین تو ہے نہیں کافی اتنی پیتے بھی نہیں ہے پس شاک شاک میں پاکستان میں کبھی کبھی ونٹرز آ جاتا تھا تو شاک میں پی لیتے تھے ڈیفرنٹ فلیور لے آتے تھے تو انجوائی کرتے تھے ونٹرز کا تو بس یہ ہم لوگ کی کافی تیار ہو چکی ہے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسے سنڈے جا رہا ہے اور سنڈے دے کیسا رہا تو بس یہ آج کے ویلوگ میں نے بہت دیر سے اپلوڈ ہوتے ہیں جو میں نے فرائیڈے وہ کیا تھا وہ آج رات کو ہوا تھا وہاں پاکستان میں تو سنڈے ہو چکی ہوگی تو بس یہ کوریسوں گرم گرم بٹر کوریسوں تیار ہیں ہمارے یہ میں نے نہیں بنائی یہ میرے ہزبنڈ لے کے آئے تھے تو میں نے کہا آج یہ گرم کر لوں کافی تھی زائے ہونے سے بہتر ہے آپ کھا لیں تو بس ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور میرے آج ریسیپی میرے بھائی سے میں نے سیکھ کی ہے پائے کی ریسیپی اور یہ ہمارا ایک پیکٹ مسالہ تو ہے ہی جو سب کے گھروں میں ہوتا ہے پیکٹ مسالہ کیا بات ہے کھانا وانا نائشتہ کر لیا تھا ہم نے تو پھر دوبارہ بچے آپ کو پتہ ہے نائشتے کے بعد بردن کھانے کے بعد بردن راتے کھانے کے بعد بردن اور یہاں ہماری میٹ تو ہے نہیں بس بہت یاد آتی ہے میری میٹ ایون میری بیٹی بھی پوچھ رہی تھی کہ ممہ ہماری میٹ کا ہے تو بس یہ آج تیاری ہو یہ پائے کی ہم لوگ کم ہی لوگ ہیں تو پائے میں بنا رہی ہوں جتنے اپنے اندازے سے میری husband لے کے آئے تھے میں نے آدھے آدھے کر لیا تھے اور ساتھ دلیا بناوں گی اپنی بیٹے اور بیٹی کے لئے میں دلیا اکسا بناتی ہوں وہ ان کو اس کو پسند ہے بچپن سے کھاتی تھی تو میں اس میں کیمام ڈال دیتی ہوں چکن ڈال دیتی ہوں تو آج میں نے کہا تھوڑا سا دوپیر میں لائٹ ہو جائے گی پائے تو کافی ٹائم دیتے ہیں چار گھنٹے لگیں گے ان کو بنانے میں تو رات کو ہی کھائیں گے تو یہ لسن ادھرکا پیس دلیا میں بھی جائے گا پائے میں بھی جائے گا دلیا کے لئے میں نے کٹے ہوئے اور یہ پیاس دونوں کے لئے تو یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے تیل میں پائے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور مطلب اتنا بھونے کی اچھی خوشبوان لگے پھر لسن ڈال کے کٹا و لسنوں تو بہتر ہے لسن ادھرک ڈال کے پھر ہلتی ڈال کے اس کو بھوننا ہے یہ اس کے تین مطلب ابھی بھوننے کی پروسس ہیں پہلے سیپریٹ بھونے پھر لسن ڈال کے پھر ہلتی ڈال کے یہ اچھی طرح بھونے کے خوشبو آ جائے کہ مطلب ان کے خوشبو ہوتی نا ایک حلق سے وہ ختم ہو جائے تو ساسا دلیا بھی تیار ہو رہا ہے ہمارا کیونکہ یہ بچے ہیں بچوں کو بھوگ لگے گی تو دلیا بنا وہ ہوگا ان کے لئے نا تو بس ہم لوگ تو لیفٹ آور جو پڑھا ہوئے آج وہی کھا لیں گے ہزبن وائف روٹیاں بنا لوں گی میں تو اس میں دلیا دلیا ڈال چکی ہوں میں حلدی رال رہی ہوں اور نمک مرچیں کالی مرچے ڈال لیں تو کالی مرچے ڈال لیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے جو بچوں کو پسند ہے یہ میں جو اسٹوک ہے وہ ڈالتی ہوں ایم ایجی فری ہوتا ہے میں لے کے آئی تھی پاکستان سے ابھی تک میرے پاس ہے اور یہ لاسٹ ہے جو ختم ہو چکا ہے تو یہاں پر مہگی کے ملتے ہیں وہ ایم ایجی فری نہیں ہوتے پھر بھی میں کبھی کبھی ڈال لیتی ہوں تو پانے ڈال کے میں نے دلیا کو ڈھک کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے اس میں بڑی علاچی بھی ڈالتی اور دال چیری تاکہ بچوں کے گلے والے صحیح رہیں گے جب آپ اتنا چار گھنٹے کرواتے ہیں مطلب رکھتے ہیں پائے کو تو خود ہی گل جاتے ہیں میں بار بار اپنے فون پر بھائی سے میسج کر کر کہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے تو ایکچلی ان کی ریسپی ہے اور مسالہ بھی ہم نے یوز کیا ہے جب تک کہ پائے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ بس دلیا بن چکا ہے بس میں بچوں کو دیتی ہوں دیکھیں گے ایسا دلیا بن گیا ہے اور ابھی میرے بس بلینڈر نہیں ہوں تو میں پیاس بلینڈی کر لیتی ہوں اور یہ بہت مزید کا ہوتا ہے اس میں میں نے کیمہ ڈال دیا تھا بچوں کو بہت پسند آتا ہے اور یہ کہ گندم تو ویسے بھی فائدے مند ہیں تو بس یہ کہ انہوں نے میں اس کو ڈھکے رکھ رہی ہوں پانی ڈال کے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر ہم لوگ بچوں کو نیب دیں گے کھانا وانا کھا کے بچوں کو نیب دلوائی اور میں نے تھوڑا سا ریز کیا اور تھوڑا سی ایڈٹ کی تو یہ کہ اب یہ کہ پائے ہوں نان نہ ہوں ایسے مزہ نہیں آتا تو مجھے بس بچے کے بائے یاد آگئے اور وہاں پہ جو لاہور میں گرم گرم کلچے کھایا تھے کہ لاہور کے بہت مشہور ہوتے ہیں ایک دیو ہم لوگ لاہور گئے تھے کافی دفعہ ہی گئے تھے پر وہ یاد ہے جب ہم نے پھجے کے سپیشل پائے کھایا تھے وہاں سے کلچوں کے ساتھ گرم گرم تو میں نے یہ آٹا گھون لیا ہے ایک کلو آٹا ہے اس میں ایک پیکٹ میں نے خمید ڈالا ہے دائی ڈالی ہے دوڑ ڈالا ہے تھوڑے چینی نمک ڈال کے اس کو گھون کے رکھ رہی ہوں میں اب اس کو جتنا رکھیں اچھا ہے دو سے تین گھنٹے رکھ لیں کیونکہ میں نے یہ آٹا ہم نے رکھ دیا اور سیکنڈ پروسس ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کہ کورما بنانا ہے ہم نے پائے کے لیے اب دیکھیں کیسے بنتا ہے یہ پیاس لال میں نے کر لی ہے تیل میں اور دائی میں میں نے یہ پائے مسالہ شان کا ڈالا تھا اس پر انسٹرکشن دی ہی ہوتی ہیں اور تھوڑا لسل اندر ڈال کے تو میں نے یہ بھی ڈال کے میں نے اس کو ڈال دیا اور دیکھیں تھوڑا سمیں اس کو پندرہ منٹ اور دم پر رکھ کے پکاؤں گی تاکہ اچھا سا وہ آپس میں مل جائے اور تھوڑا سورا تیل اوپر آتا ہے وہ آ جائے اور ان چیزوں میں تیل نظر نہ آئے تو مزا آتا ہی نہیں ہے اور میں جب اپنی ساس کی ترہ عادت ہو گئی تیل بڑا سا ایک نان بنایا دو نان بناؤں گی بڑے سے بڑے سے ہماری یہ جو ٹری ہے آون کی تو اس میں یہ جائیں گے اور یہ گارلک نان ہے تو میں نے پاس پاورڈر ہے تو میں نے پاورڈر لیا ہے گارلک پاورڈر لے لیتی ہوں بہت اچھا مزے کا بنتا ہے اوپر پھر اس کے آپ تیل لگا لیں یا آپ آئل پہلے کر لیں یا مکھر لگا لیں گرم تو بہت اچھا رکھتے پھر سپرنکل کروں گی بلیک اور وائٹ تل جو ہوتے ہیں سیس ڈال یا کلونجی بھی ڈال لیں تو میرے پاس جو چیزیں ہوتی میں ڈال تیل بہت اچھی صحت کے لئے سنت رسول ہیں تو ہم لوگ کو استعمال کرنی چاہیے اپنی ڈائٹ میں کالے تل کا بہت افائدہ ہیں اور کلونجی کے بھی تو بس یہ اس کو اون میں رکھتے ہیں اور یہ جب بنتے ہیں پھر آپ دیکھیں کیسے بنیں اور دیکھیں ہمارے پائے تیار ہو بس کوشش کریں یہاں کہ میں نے نان بھی کافی دفر ٹرائے کی کبھی میں پاکستان میں ٹرائے نہیں کی اور میں آپ کو بتا دوں میں ہوں ہوں پر وہاں پہ میں اٹیلین اور انٹرنیشنل کوزین سیکھا تھا تو یہاں دیسی کھانے کا دل کرتا ہے جب اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں بڑے یاد آتی ہے اپنے بہن بھائی ہوں گی تو ہم کھانے پینے کے شوق میں اچھے کھانے بناتی ہوں پھر میرے بچے کو پسند ہے اور میرے ہزبن کو پائے پسند تھے فرس ٹرائے کی ہیں بہت اچھے سے ہوتے اور اکثر سستی ہو جاتی ہے جو میرے کی عادت تھی وہاں پہ میرے نہیں تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے کپڑے دھونے برطن دھونے کھانا بنا اللہ حمد صاف ہو چکا ہے بس میری فیملی کو دعا میں یاد رکھ گیا پھر ملتے ہیں انشاء اللہ حافظ